کہانی کے سٹارٹ میں ہمیں 1760 کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام برنویس کولن ہے کولن کے فیملی بہت امیر تھی برنویس اور اس کی فیملی ایک شپ کے زیر لیورپول کا چھوڑ کر اپنے لئے ایک سیٹی کی تلاش میں نکل پڑتی ہے پھر یہ فیملی ایک پورٹ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ان کی نئی لائف سٹارٹ ہوگی اس شہر کا نام کولن سپورٹ رکھا جاتا ہے یہاں آ کر وہ اپنے لئے ایک بہت بارہ منشن بھی دیار کرواتے ہیں اس منشن کا نام کولن سپورٹ رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں 15 سال کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے برنویس بڑا ہو چکا تھا اور برنویس کے منشن میں کام کرنے والے لڑکی جس کا نام انجلک ہے وہ برنویس سے بہت پیار کرتی تھی انجلک یہی چاہتی تھی کہ کولن مرسے شادی کرے لیکن وہ اسے منع کر دیتا ہے اس بات پر انجلک کو بہت گس آتا ہے کیونکہ انجلک ایک وچھ تھی اور انجلک اپنے بلیک میجسے برنویس کے مومو ڈیڈ کو مار دیتی ہے اسے یہ کرسک دیتی ہے جس سے برنویس پیار کرے گا وہ مر جائے گا برنویس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی مومو ڈیڈ کی رہت کوئی ایکسیننٹ نہیں تھا بلکہ انجلک نے اپنے بلیک میجس سے ان کو مارا ہے برنویس اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ اس کی مومو ڈیڈ کو انجلک نے مارا ہے اس لیے وہ بلیک میجک بک کو برنویس شروع کر دیتا ہے برنویس ایک ڈڑکی سے بھی پیار کرتا تھا جس کا نام جوسیر تھا جوسیر بہت خوبصورت ہی اب جوسیر برنویس کی فیونسی ہے اب یہ بات انجلک کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت غصہ ہوتی ہے تو انجلک بلیک میجک کرتی ہے تو جوسیر ایک پہاڑی پر پہن جاتی ہے اس پہاڑی کو ویڈو کلیف کہا جاتا ہے تو جوسیر اس پہاڑی کے چوٹی سے نیچے چلنگ لگا دیتی ہے اور وہ مر جاتی ہے تو جب یہ بات برنویس کو پتا چلتی ہے تو وہ پھر ویڈو کلیف پہاڑی پر جاتا ہے اور وہ بھی وہاں سے چلنگ لگا دیتا ہے انجلک اپنے بلیک میجک سے برنویس کے ایک ومپائر بنا دیتی ہے کی وجہ سے وہ انچائی سے کود کر بھی نہیں مرتا تو برنویس اپنے منشن واپس آ جاتا ہے اس کے بعد انجلک پورے گاؤں والوں کو اکلٹھا کر کے وہاں پہن جاتی ہے اور وہ پورے گاؤں والوں کو بتاتی ہے کہ برنویس کو انسان نہیں ہی بلکہ ایک ومپائر ہے تو اس وجہ سے گاؤں کے لوگ برنویس کو کوفن میں بند کر کے اس کوفن کو چین کے ساتھ باندھ کر زمین کے اندر گھار دیتے ہیں اسی طرح دو سو سال کا ٹائم گزر جاتا ہے پھر ہمیں 1972 کا سین دکھایا جاتا ہے ہم ایک لڑکی کو دیکھتی ہیں جس کا نام وکٹوریا ہے اور وکٹوریا بلکل جوسٹ سے ملتی تھی وکٹوریا کولنز وڈ آئی ہے کیونکہ یہاں وکٹوریا کو ایک جوب آفر کی گئی تھی جس کے سیسٹلیمو وہ یہاں آئی ہے وہ جوب ایک گوارنس کی تھی کولنز وڈ میں اس کی ملاقات ایک لیڈی سے ہوتی ہے جس کا نام الیزبت ہے الیزبت بھی کولنز کی فیملی سے بلونگ کرتی تھی الیزبت نے ہی وکٹوریا کو یہاں بلایا ہے وکٹوریا کو یہاں الیزبت نے اپنے بائی کی بیٹے کی دیکھ بال کے لیے بلایا ہے کیونکہ الیزبت کے بائی کے بیٹے کو یہ لگتا ہے دیوٹ کی موم جس کی دیتھ ہو چکی ہے اس کی سپیرٹ آج بھی اپنے بیٹے سے بار بار ملنے آتی ہے تو یہ سن کر وکٹوریا پوچھتی ہے دیوٹ کی موم کی دیتھ کیسے ہوئی تو الیزبت بتاتی ہے اس کی موم کی دیر پانے میں ڈوبنیس ہوئی ہے جب رات کو یہ لوگ ڈائننگ ٹیپل پر ہوتے ہیں تو وہاں ایک سائیک ایٹرس آتی ہے اسی الیزبت نے ہی ڈیویڈ کے لیے بلایا تھا کیونکہ ڈیویڈ اسے بار بار بتاتا ہے کہ اس کی موم اس سے ملنے آتی ہے وکٹوریا کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی ہے کہ سفیر چادر میں کوئی ہے لیکن وہ اس چیز ہی نہیں جڑتی اور یہ ڈیویڈ ہی تھا جو وکٹوریا کو ڈڑا رہا تھا جہاں کو وکٹوریا اپنے روم میں چلے جاتی ہے کہ وکٹوریا کو دوبارہ سفیر چادر میں ڈیویڈ نظر آتا ہے وہ دوبارہ وکٹوریا کو ڈڑا رہا تھا یہ وکٹوریا سفیر چادر کو ہٹ آتی ہے تو اس کے پیچھے ڈیویڈ نہیں بلکہ جوسٹ تھی جس نے پہاری سے چلنگ لگا کر اپنے جان دی تھی تو وہ وکٹوریا کو بتاتی ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے اسی طرف ہمیں کچھ ورکرز کو دکھا جاتا ہے جو زمین کھود رہے تھے کہ تب بھی کھدائی کرتے ہوئے انہیں زمین کے اندر کوفن ملتا ہے یہ کوفن کسی اور کا نہیں بلکہ برنبس کا تھا جس کو ومپائر بننے کے ورے سے کوفن میں بند کر دیا گیا تھا تو جب ورکرز اس کوفن کو کھولتی ہیں تو برنبس ازاد ہو جاتا ہے جو کافی عرصے سے بند تھا اور آج بھی وہ زندہ تھا کہ وہ ایک ومپائر تھا جو لوگوں کا خون پیتا تھا تو وہ ورکرز کو مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے بس جب اپنی منشن کے باہر پہنچتا ہے تو گھر کے ایک سرونٹ اس سے ملتا ہے برنبس اپنی پار سے اس سرونٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے برنبس سرونٹ سے پوچھتا ہے کہ کولنفوڈ میں اب بھی کولن کی فیملی کے لوگ موجود ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں موجود ہیں اس کے بعد برنبس گھر کی اندر آ جاتا ہے جہاں پر وہ علیزبت کی بیٹی اور اس کے بھائی کے بیٹے ڈیور کو دیکھتا ہے دونوں بچے برنبس کو پاگل سمجھ رہے تھے تو برنبس دیوار پر لگ ایک تصویر کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے تصویر میں موجود انسان میں ہی ہوں اور بتاتا ہے اس تصویر کو بنانے کے لیے میں کی گھنڈوں تک اسی پوز میں کھڑا رہا تب ہی علیزبت بھی وہاں آ جاتی ہے علیزبت برنبس کو اس کا ڈوپلیکر سمجھ رہی تھی جو برنبس جیسا بن کر وہاں آ گیا تھا برنبس علیزبت کو بتاتا ہے کہ جلتی تم کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی برنبس ہوں تو وہ علیزبت کو بیسمنٹ میں لے جاتا ہے جہاں پر کولنس فیملی کا خزانہ تھا یہ دیکھر علیزبت سمجھ آتی ہے یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ برنبس ہی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اب میں ایک پمپائر ہوں ان میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کولنس فیملی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کولنس فیملی کو برنبس سے انٹروڈیوز کروایا جاتا ہے اس برد اپنی فیملی کو بتاتی ہے کہ یہ ہمارا ریلیٹیوز ہے اور یہاں برنبس کو پتا چلتا ہے کہ ان کی فیملی کا شیپنگ بزنس بری طرح ختم ہو گیا ہے کے بعد وکٹوریا ڈائننگ ٹیبل پر آتی ہے جسے دیکھر برنبس حران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل جوسر سے ملتی تھی برنبس وکٹوریا کو جوسر بلاتا ہے لیکن وکٹوریا اس کے پاس آ کر بتاتی ہے کہ میں جوسر نہیں بلکہ وکٹوریا ہوں پھر ہمیں ایک اور لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام اینجلک ہے یہ وہی ویچ ہے جس نے دو سو سال پہلے برنبس کو امپائر بنایا تھا اور اینجلک ابھی بھی زندہ تھی اور اس نے ہی برنبس کے بزنس کو ختم کیا تھا اینجلک نے ہی برنبس کے بزنس کو دوبارہ سٹارٹ کیا ہے اینجلک کو پتا چلتا ہے کہ کچھ ورکورز کے کوفن ملا ہے جس کے اندر سے کوئی نکلا اور اس نے سب کو مار دیا اس کے بعد اینجلک اس جگہ جاتی ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ برنبس اب ازاد ہو چکا ہے اس کے بعد وہ فورن کولنز وڈ مینشن جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات برنبس سے ہوتی ہے برنبس اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے بزنس کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے تو اینجلک کہتی ہے کہ اب وہ بزنس میرا ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے برنبس اپنی فیملی کی ریپوٹیشن اور بزنس کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے مینشن کو سیٹ کرواتا ہے مینشن کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی ساتھ ہی وہ شیپنگ بزنس دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لئے شہر کے بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہے برنبس اپنے پاور سے ان ساب لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے جس کے بعد وہ برنبس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں برنبس نے ایک دفعہ پھر اپنی فیملی کے شیپنگ بزنس کو دوبارہ شروع کر دیا ہے برنبس جب وہ پس گھر آتا ہے تو دیور کی سیکیارٹس کو برنبس پر شک ہوتا ہے اس کے لئے وہ اسے ہپنوٹائز کر کے اس کے بارے میں سب خود جان جاتی ہے اور اسے یہ بھی پتا چال جاتا ہے برنبس ایک پمپائٹ ہے تو وہ لیزبت سے برنبس کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہ لیزبت بتاتی ہے کہ وہ گھر میں رہنے والے کسی کو بے نقصان نہیں پہنچائے گا اسی طرف برنبس کو وکٹوریا سے پیار ہو گیا تھا کیونکہ اس کے شیکل جوسر سے ملتی تھی اور وہ وکٹوریا کو امپریس کرنا چاہتا تھا وہ لیزبت کی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ میں کسی نہ کسی لیڈگیو کا امپریس کر سکتا ہوں وہ بتاتی ہے کہ تمہیں ینگسٹر سے ملنا چاہیے برنبس ویسے ہی کرتا ہے وہ سب ینگسٹر سے بات کرنے کے بعد ان کا خون پی جاتا ہے برنبس واپس آتا ہے تو سکائیٹ ٹریس اسے کہتی ہے کہ اب میں اتیار ہوں کیونکہ اس نے برنبس سے پرومس کیا ہوتا ہے کہ برنبس کی بورڈی میں جتنا بھی خون ہے وہ اس کو نکال کر اس میں ہومن بلڈ فیل کر دے گی تاکہ برنبس دوبارہ انسان بنجے اور کبھی ومپائی نہ بنے دوسری طرح برنبس وکٹوریا ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ گئے تھے شام کو برنبس انجلک گر جاتا ہے جو کہ وچ تھی اور انجلک اب بھی برنبس کو پسند کرتی تھی لیکن برنبس اس کے پیار کو اگنور کر دیتا ہے کیونکہ وہ وکٹوریا سے پیار کرتا تھا برنبس اپنے منشن واپس آ جاتا ہے اور بہت بڑی پارٹی کو ارنج کرتا ہے تو وکٹوریا برنبس کو بتاتی ہے کہ مجھے بچمنٹ سے ہی سپیرٹس نظر آتی ہیں بتاتی ہے کہ ایک سپیرٹ نے ہی مجھے یہاں آنے کیلئی کہا تھا اور یہ سپیرٹ کسی اور کی نہیں بلکہ جوسر کی تھی انجلک بھی اس پارٹی میں آ جاتی ہے جو برنبس نے ارنج کی تھی وہ ان دونوں کو کٹھا دیکھ لیتی دیکھا انجلک وہ بہت غصہ آتا ہے اس کے بعد برنبس سائیکیٹریس کے پاس جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ سائیکیٹریس کے بلڈ کو اپنے بوڈی میں انجیکٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ خود کو ومپائر بنانا چاہتی تھی کہ وہ ایمورٹل ہو جائے اس نے برنبس سے جو بولا تھا کہ وہ اسے دوبارہ انسان بنا دے گی یہ سن کر برنبس کو بھوڑ گس آتا ہے وہ سائیکیٹریس کو مار کے اسے سمندر میں پھینک دیتا ہے برنبس کو گارا کر لیزبت کے بھائی جس کا نام روجر تھا اس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک لاجی انسان ہے تو برنبس روجر کے ایک اوفر دیتا ہے کہ تمہیں یہاں رہ کر اپنے بیٹے ڈیویڈ کا خیال رکھنا ہوگا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو وہ میں پیسے لے کر یہاں سے جانا ہوگا روجر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ پیسے لے کر وہاں سے چلا جائے گا اور وہ اپنے بیٹے ڈیویڈ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے ڈیویڈ اپنے ڈیویڈ کو جاتا دیکھر بہت سیڈ ہوتا ہے یہاں پر وکٹوری اور برنبس دونوں موجود ہوتی ہیں تو برنبس پر دوب پڑتی ہے تو اس کی بوڈی جننے لگتی ہے ڈیویڈ یہ دیکھر وہاں سے باغ جاتا ہے تو وکٹوری کے پتا چل گیا تھا کہ برنبس انسان نہیں بلکہ ایک ومپائر ہے برنبس اسیل ٹاچ کرنے لگتا ہے تو وکٹوری اس سے دودھ ہو جاتی ہے برنبس یہ دیکھر بہت غصہ ہوتا ہے تو وہ انجلک کے پاس جاتا ہے جس کے کر سے وہ ومپائر بنا تھا تو وہ انجلک سے کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ انسان بنا دو تو انجلک برنبس کو اپنے ساتھ مل کر بزنس کرنے کی اوفر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اکٹھے رہیں گے لیکن برنبس انجلک سے پیار نہیں کرتا برنبس انجلک کے دی ہوئی اوفر کا ٹکڑا دیتا ہے تو یہ سن کر انجلک کو غصہ آتا ہے تو وہ برنبس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے سائیکیٹرسٹ کو مار دیا ہے انجلک دوبارہ برنبس کو کیٹ کر کے کوفن میں ڈال دیتی ہے اور اس کی شیپنگ کپنی کو بھی بلاس کروا دیتی ہے اس کے بعد برنبس کے کوفن کو جنگل کے اندرے گھر میں بند کر دیا جاتا ہے اور جب انجلک وہاں سے چلی جاتی ہے تو ڈیویڈ وہاں آتا ہے تو وہ کوفن کو کھول کر برنبس کو ازار کرواتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میری موم کی سپیرٹ مجھے نظر آئی ہے میری موم نے ہی مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے انجلک اس ریکارڈنگ جس میں برنبس نے یہ کہا تھا کہ میں نے سائیکیٹرسٹ کو مارا ہے وہ پولیس اور پورے شہر کو سنا دیتی ہے جس کے بعد پولیس اور شہر کے لوگ برنبس کے منشن آ جاتی ہیں لیکن منشن آ کر دیکھتی ہے کہ برنبس اپنی فیملی کے ساتھ ہے اس کے بعد برنبس اس کے پاس آ کر اپنے نانتوں سے انجلک کا خون پینے کی کوشش کرتا ہے سبھی لوگ یہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ بمپائر ہے لیکن انجلک کو کچھ نہیں ہوتا جسے لوگ کو یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک وچ ہے برنبس سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ انجلک ایک وچ ہے اس کے بعد دونوں کے درمے زبردست لڑائی ہوتی ہے ریس برد کی بیٹی بھی ایک ویر بولف ہوتی ہے تو وہ بھی انجلک پر اٹیک کرتی ہے لیکن انجلک کی پاور ان دونوں سے زیادہ تھی اور بھی ان دونوں کو ہرا دیتی ہے اس کے بعد دیویڈ انجلک کے سامنے آتا ہے تو وہ دیویڈ سے کہتی ہے تو میرا کچھ نہیں بگار سکتے تو دیویڈ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا لیکن میری موم بہت کچھ کر سکتی ہے تب ہی دیویڈ کی موم کی سپیرٹ آ کر اس پر اٹیک کرتی ہے تو وہ ایک گلوب سے ٹگڑا کر نیچے گر جاتی ہے جس سے وہ بڑی طرح زخمی ہو جاتی ہے انجلک کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اب وہ مرنے والی ہے کیونکہ دیویڈ کی موم کو انجلک نہیں مارا تھا برنابیس اس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنا دل نکال کر برنابیس کو دے دیتی ہے کیونکہ وہ برنابیس سے بہت پیار کرتی تھی جس کے بعد وہ مر جاتی ہے تب ہی برنابیس کو پتا چلتا ہے کہ برنابیس پہاڑی پر گئی ہے جہاں سے جوسر نے چلنگ لگائی تھی کیونکہ برنابیس کو انجلک نے کرس دیا ہوا تھا جس سے بھی وہ پیار کرے گا وہ مر جائے گا اب برنابیس پہاڑی کو بچانا چاہتا تھا تو وہ اس پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے برنابیس گوتنے والی تھی تو وہ اسے روک لیتا ہے تو برنابیس سے کہتی ہے کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں بھی ومپائر بان کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر برنابیس اسے منع کر دیتا ہے تو ویکٹوریس پہاڑے سے چلنگ لگا دیتی ہے یہ دیکھر برنابیس بھی اس کے پیچھے چلنگ لگا دیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونہ زمین پر گرتے ہیں برنابیس اس کی گردن پر کار کر ویکٹوریس کو بھی ومپائر بنا دیتا ہے جس سے اب یہ دونہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ایک ساتھ رہیں گے پھر ہاں میں پانی کے اندر سائی کیٹریس کو دکھایا جاتا ہے جس کو برنابیس نے مارا تھا سائی کیٹریس کی آنکھیں کھول جاتی ہیں کیونکہ اس نے برنابیس کا بلٹ اپنی بوڈی میں انجیکٹ کر لیا تھا جس کی ورے سے وہ بھی ومپائر بن چکی تھی برنابیس یہ سمجھ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس سائی کیٹریس کو اس نے مارا ہے وہ بھی ومپائر بن چکی ہے اور اب وہ زندہ ہے اس کے ساتھ ہی مووی کے انسپنس پر ختم ہوتا ہے کہ کیا سائی کیٹریس برنابیس کی زندگی میں دوبارہ آئے گی اور وہ اس سے اپنی موت کا بدلہ لے گی